بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو انیلا گوکس آج میں آپ کے ساتھ اقوانی پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی جس کے مسالے بہت ہی کم ہوتے ہیں جس میں اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو انگریڈینٹس بتاؤں گی سب سے پہلے اور پھر اس ٹیپ بتاؤں گی کس طریقے سے یہ بنے گی تو چلیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ گوش چاہیے اس کے میں نے بڑے بڑے پیس کٹوا لی ہیں اور چاول چاہیے تین کپ ان کو میں نے تین گھنٹے ہو گئے ہیں بھگو کے رکھا ہوا ہے سیلا چاول ہے یہ نمک جائے گا اس میں گرم مسالہ یہ ہے لسن پیسٹ یہ کالا زیرہ ہے اور یہ لائچی پاورڈر ہے یہ ہم نے لیا کشمش اور یہ بادام لیا ہے اور دو پیاز جائیں گی اس میں اور تین گاجرے میں ان کو چھیل کے اور باریک باریک کٹ کے آپ کو دکھاؤں گی کیسے کٹیں گی اس میں ہی شگر جائے گی اور یہ ایک کپ سے تھوڑا سا کم میں نے گھی لیا ہے یہ گھی لیا ہے اور آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میں پین میں جو میں نے گھی لیا تھا وہ ڈال دوں گی اس طرح کے سا چاپ کر لیا ہے میں نے پیاز میں پیاز پیاز ایسی ہو گئے ہیں ملکل اب میں اس میں گوش ڈال دوں گی روشت کو میں اس میں پرائے کر لوں یہ اچھا طریقے سے اور اس میں میں اس پوائنٹ پہ کالا زیرا لرسن کا پیسٹ اور یہ 2 ٹی سپون نبک ڈال دوں گی سب سے پوائنٹ پرائے ہو جائے گا تو پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اپنا چینج کر لیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی تین کب تقریبا تاکہ اس کی یخنی بن جائے اس میں ہاف تی سپون اس پوائنٹ پہ گرم مسالہ ڈالوں گی اور تھوڑی سی لائچی چھٹکی اب میں اس کو ڈھک دوں گی کور کر دوں گی تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں گوشت کو اچھے طریقے سے گلا لینا ہے بلکل سوفٹ کر لینا ہے چلیں گوشت کو میں نے گلنے کے لیے وہاں شفٹ کر دیا ہے اور اب میں اس چیزوں کو فرائے کر لیتی ہوں ڈالوں گی تقریبا ہاف ٹی بل سپون اس میں میں چینی میلٹ کر لوں گی تھوڑی سی نا گی کے اندر تقریبا ون ٹی بل سپون شکر کو ہم میلٹ کر لیں گے اس میں گی میں اور پانی میں نے تھوڑا سیٹ کیا اس میں اب اس میں میں نے اس طریقے سے یہ گاجر کٹ لیے اس کو میں ڈالوں گا تو اس کو میں اچھی طریقے سے اس میں سوفٹ کر لوں گی گاجروں کو جب گاجر سوفٹ ہو جائیں گی تو اس میں میں یہ کشمش آدھا کپ لیے میں نے اور یہ بادام لیے کوئی بیس پچیس باداموں کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کا چھلکا اتار دیا ہے ہم ہونے چھلک ہو گئی ہے اچھے سے اور بڑی اچھی گلیز بھی آگئی ہے ان کے اوپر میں ایک پینچ اس میں الائچی پاورڈر ڈالوں گی اس کے بعد یہ کشمش ڈال دوں گی اس میں اور یہ بادام بھی ڈال دوں گی ساتھ اب ان کے ساتھ میں اس میں فرائے کروں گی اس میں فرائے کروں گی ہم چیزیں فرائے ہو گئی ہیں اب میں چھولہ بن کر دوں گی اس کا اس کو فائل میں ڈال دوں گی ایک اس کو اس طریقے سے کور کر دیں چلیں میں نے یہ پتیلا رکھ دیا ہے توے کے اوپر اس پر ہم سارا ابھی دم لگائیں گے پلاو کا یہ گوش گل گیا تھا یہ میں نے بال میں نکال لیا بہت زبردست گلاوہ ہی ہے یہ دیکھیں ایسے ٹوٹ رہی ہیں اور یہ میں نے یقنی کو ادھر نکال لیا اس میں ہم دیکھیں گے ہمیں اور کتنا پانی ڈالنا ہے اس میں اس حساب سے پھر ہم ایڈ کریں گے پانی میں اس میں یقنی ڈالوں گی اس کے بعد چھول ڈالوں گی ایک کپ تقریباً دھائی کپ پانی ڈال دوں گی اس کے اندر تقریباً پانچ کپ پانی ہو گیا ہے اس میں پانی میں پہلے ہم بوائل آنے دیں گے اس میں باقی کے نمک اور یہ چیزیں ڈال دیں گے نمک چکلیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو زائر پلاو کے حساب سے ہمیں تھوڑا اور ایڈ کرنا پڑے گا دو ٹی سپون تو میں نے جب گوش چڑھایا تھا جب ڈالے تھے اور ابھی میں وان ٹو اور تھری ٹی سپون اور ڈال رہی ہوں اور آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اس میں میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون چینی ڈالوں گی اس میں اور ہاف ٹی سپون یہ الائچی ڈال دیں گے پانی میں اُبال آگیا ہے میں اس میں چاول ایڈ کرتا ہوں تو چاولوں کا ابھی ہم پانی ڈرائے کریں گے اور جب تھوڑا پانی بچے گا اس کا تو پھر ہم اس کو دم لگائیں گے پھر میں دکھاتیوں کہ اس طریقے سے دم لگاؤں گے اب اس کو میں ڈھگ دوں گی ان کو اور ہم نے ابھی ان کو نائنٹی پرسنٹ گلا لینا ہے چاولوں کو اس کے بعد پھر ہم دم لگائیں گے ہم چیک کر لیتے ہیں اپنے چاولوں کو دیکھیں یہ اخنیس میں تھوڑی سی رہ گئی ہے کپنے گل گئیں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں تقریباً گل چکے ہیں نائنٹی پرسنٹ اب میں اس میں گوشٹ کی بوٹیاں رکھ دوں گی اوپر اور یہ جو فائل میں ہم نے کر کے رکھے تھے یہ بھی سائیڈ میں در رکھے اب اس کو ہم دم لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ بعد ہم اس کو کھولیں گے چلیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے پلاو کو اب اس کے اوپر ہم اس کو گارنش کے لیے ڈالیں گے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہ تھی میری آج کی ریسپی اگوانی پلاو آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں پھر ملیں گے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ قصد خوش بک ٹرائے کی